تو دوستو رشیا یوکرین وار سے ہمیں ایک بات تو سمجھ آگئی ہے کہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے بغیر دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹمز کو پینیٹریٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے انڈیا نے جس تیزی سے اپنی ڈیفنس شیلڈ کو مضبوط کیا ہے اسے پینیٹریٹ کرنے کے لیے پاکستان ملٹری کو واقعی ایک سٹیلتھی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں جو سٹیلتھی یوے ویز مل سکتے ہیں وہ بیکر کا خزیل ایلما، ٹرکش ایرو سپیس، جنہی ٹائی کا انکہ تھری اور چائنہ کا سی ایچ سیون ڈرون ہے پاکستان ائر فورس کا زیادہ فوکس آج کر ٹرکش اوریجن کے ویپنز پر ہوتا ہے تو سی ایچ سیون کو ہم اس لس سے نکال دیتے ہیں اب انکہ تھری اور خزیل ایلما میں سے پاکستان ائر فورس کس کا انتخاب کرے گی؟ اس کے بارے میں ذرا باتیں کرتے ہیں چلیے انکہ تھری اور خزیل ایلما کی صلاحیتوں کا موازنہ کرتے ہیں انکہ تھری کی سپیڈ 0.7 میک، سروس سیلنگ 40,000 فٹ، پیلوڈ کیپیسٹری 1200 کیجی اور انڈیورنس 10 گھنٹے ہیں وہیں خزیل ایلما اے کی سپیڈ 0.9 میک، سروس سیلنگ 45,000 فٹ، پیلوڈ کیپیسٹری 1500 کیجی اور انڈیورنس 6 گھنٹے ہیں تو بھی اونیسٹ، یہ والی صلاحیتیں تو دونوں کی تقریباً سیم سیم ہیں چلیے جنگ میں ان کے رول کی بات کرتے ہیں انکہ تھری کو خصوصی طور پر ڈیپ سٹرائک کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا فلائنگ ونگ ڈیزائن تو سٹیلتی ہے ہی ریم کوٹنگ کے علاوہ ہیٹ سگنیچر کو بھی منیمائز کیا گیا ہے اس کا کام بہت سمپل ہے اس نے اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا ہے اور میزائر جب بوم گرا کر واپس آ جانا ہے لہٰذا اس رول کے لیے اسے جو سوفوئر چاہیے وہ کوئی بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ نہیں ہونے والا اس کے باراکس خزل ایلما کا رول ذرا مختلف ہے اسے ایک کنونشنل فائٹر جیٹ کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اور انکہ تھری کی نسبت یہ ڈیزائن کافی منیوریبل بھی ہے اسی لیے خزل ایلما نہ صرف گراؤنڈ سٹرائک بلکہ ائر ٹو ائر کومبیٹ کے لیے بھی یوز ہوگا یہ صلاحیتیں تو کافی امپریسیو ہیں لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ سوفوئر چاہیے بے کر نسبتاً ایک نئی کمپنی ہے اسے یہ سسٹم مکمل طور پر آپریشنل آئیز کرنے میں کافی وقت لگے گا اوپر سے اس کا ڈیریکٹ مقابلہ ٹائی کے ساتھ ہے کرکش ملٹری یقیناً ٹائی کے انکہ تھری کو ہی پریفر کرے گی لہٰذا خزل ایلما کے اوپریشنل آئیز ہونے میں اور بھی ڈیلیز آئیں گے لہٰذا جہاں خزل ایلما ایک انٹیسٹڈ پلیٹ فارم ہوگا وہی انکہ تھری کافی میچور بن کر نکلے گا اسے کان ائرکرافٹ کے ساتھ بھی زیادہ ڈیپلی انٹیگریٹ کیا جائے گا تو انکہ تھری ایک آئیڈیل پلیٹ فارم ہے لیکن بیکر نے بھی ایک بہترین ماسٹر سٹروک کھیلا ہے انہوں نے پی اے ایف کے ساتھ کافی اچھی بانڈنگ کی ہے لہٰذا جہاں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی اگر خزل ایلما سب سے پہلے پاکستان ائر فورس میں شامل ہو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ دونوں کو ہی خرید لیا جائے تو بھائی لوگ جس طرح کا پاکستانی معشت کا حال ہے ان میں کسی ائر کو افورڈ کر لینا ہی بہت مشکل کام ہونے والا ہے اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا لو بھائی چینل کو کر لو سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ